ناظرین کی خدمت میں سلام آدھاب آپ دیکھ رہے ہیں وائی صف لداخ آج بدوار ہے فروری کے 21 اور شابان کی دس تاریخ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید حاشم رضوی حاضر خدمت ہوں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائی صف لداخ محکم اطلاعات کی جانب سے آج ٹی ایف سی کرگل میں ایکسپیرنس شیئرنگ سیشن کم ورک شاب کا احتمام کیا گیا جس میں جوائن ڈائریکٹر انفارمیشن یو ٹی لداخ امتیاز کاچو اسسسٹن ڈائریکٹر انفارمیشن کرگل پدمامو اسسٹن انفارمیشن آفسر انور علی کے علاوہ انفارمیشن کے آفسران اور ظلے کرگل کے مختلف صحافیوں نے شرکت کی اس موقع پر جوائن ڈائریکٹر انفارمیشن یو ٹی لداخ امتیاز کاچو نے مقامی صحافیوں کے کردار کی سراح نہ کی اس دوران سرکاری اور آزاد صحافیوں نے اپنی تجربات شیئر کی ریاستی صحت ایجنسی اور عائشمان بھارت ڈیجیٹل یو ٹی لداخ کی جانب سے دیکرگل ہوتل میں گزشتہ روز ایک ورکشاپ کا احتمام کیا گیا جس میں چیف میڈیکل آفسر کرگل بلاگ میڈیکل آفسر کرگل پروگرام آفسر اور محکم سیحت کے دیگر عملے موجود تھے پروگرام کا مقصد سیحت کی دیکھ بال سے متعلق معلومات کو فراہم کرنا اور اے بی ڈی ایم اے بی بی ایم اور جے اے وائی کی امپلیمنٹیشن سے متعلق تھا خلسی پولیس نے اس وقت ایک گاڑی سمیت گاڑی میں موجود دو لوگوں کو بچا لیا جب وہ برفانی توفان میں بری طرح فز گئے تھے ذرائع کے مطابق مزشتہ رات شدید برفباری ہو رہی تھی اس درمیان خلسی پولیس کو ایک فون موصول ہوا جس کے بعد اسے چو انسپیکٹر نصار کے قیادت میں پولیس حرکت میں آئی اور فوری رد عمل کا اصحار کرتے ہوئے ایک الٹو گاڑی زیر نمبر جے کیٹین چھہتر اٹھتر کو پولیٹوکپو گاؤں کے نزدیک سے تین گھنٹے کی مشقت کے بعد بچانے میں کامیاب ہوا اس گاڑی میں زاکر حسین ساکین چکتن اور احمد حسین ساکین لوچم سیوار تھے لداخ پولیس کی بروقت کاروائی اور عوامی خدمات کو لے کر عوامی حلقوں میں سرہنا کی جا رہی ہے سو نوارک میں منعقدہ آٹھویں قومی سنو چمپنشپ میں لداخ کے ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اٹھارہ تمغے حاصل کیے ہیں کھلاڑیوں نے مختلف کٹیگریز میں اپنی برپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا سنوشو ایسوسیشن نے کھلاڑیوں کی کوششوں کو سرہنا کی ساتھی سنوشو کو خطے میں ایک اہم کھیل کے طور پر فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا چیف ایگزیکیٹیو کانسلر لداخ پاڑی ترقیاتی کانسل کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے گزشتہ روز لیفٹنین گورنر یوٹی لداخ بیڈی مشرا کے ساتھ دلی میں ملاقات کی جس دوران موصوب نے سرنگر اور جمعو میں درماندہ مسافروں کے لیے خصوصی پروازیں خاص طور پر آئیل چھہتر اور سی ایکسو تیس جہاز چلانے کا مطالبہ کیا اس کے علاوہ سی ایسی نے لیفٹنین گورنر سے جلے کی تعمیر و ترقی سے متعلق مسائل پر بھی بات کی ایگزیکیٹیو کانسلر زاکر حسین نے کانسلر رنبیر پورا عبدالسمت کے ساتھ رات کے دوران سخت سردی اور شدید برفباری کے باوجود دراز کے مختلف سکولوں کا دورہ کیا جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ رہائشی سہولیات کا بھی احتمام کیا گیا ہے اس دوران اسی موصوب نے جن سکولوں کا دورہ کیا ان میں ہائی سکول مراد باق ہائیر سکنڈری سکول دراز ہائیر سکنڈری سکول بیمبر اور ہائی سکول تھزگام کے نام قابل ذکر ہے جہاں انہوں نے طلابہ سے ملاقات کر کے ان کے مسائل جاننے کی کوشش کی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت بہتری کے ساتھ کم سے کم منفی سات اشاریہ ایک ڈگری سنٹیگریڈ درش کیا گیا اسی طرح اہلے میں درجہ حرارت منفی تیرہ اشاریہ چھے ڈگری سنٹیگریڈ اور زنسکار میں کم سے کم منفی تیرہ اشاریہ ایک ڈگری سنٹیگریڈ ریکارڈ کیا گیا اب پیشے قومی اور بین العوامی خبریں سپنکوڈ نے منگل کو ایک تاریخی فیصلے میں چندگٹ کے مئر کے عہدے پر انتخابی افسر کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے عام آدمی پارٹی اور کانگریس پارٹی کے اتحاد کے امیدوار کلدیب کمار کو فاتح قرار دیا چیف جسٹس ڈی وائی چندرچور اور جسٹس جے بی پارڈی والا اور منوش مشرا کی بینج نے تیس جنوری کے انتخابات میں مئر کے عہدے کے لیے بہارتیا جنتا پارٹی بی جے پی کے امیدوار منوش کمار سنکر کو غیر قانونی طور پر فاتح قرار دینے کے فیصلے کو مسترد کر دیا جن کی تعداد نسبتاً کم تھی رزائیڈی آفسر انیل مسیح کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دے کر کل عدم قرار دیا گیا عدالت نے عرضی گزار عام آدمی پارٹی اور کانگریس پارٹی اتحاد کے امیدوار کلدیب کمار کو فاتح قرار دیا آج مرکزی وزارت زراعت ارجن منڈا نے کسانوں کو مرکز کے ساتھ پانچویں مرحلے کی گفتگو کے لیے مدعو کیا ہے انہوں نے یقین دہانی کی کہ تمام معاملات پر گفتگو کی جائے گی اور کسان سے امن قائم رکھنے اور گفتگو کے ذریعے حل دوننے کی اپیل کی راکش ٹکیٹ نے کہا کی سموکت کسان مورچہ جمعرات کو ملک بر کے کسانوں کی اہم میٹنگ منقض کرے گا جس میں مستقبل کی حکمت عملی تو ایک کی جائے گی کسان چلو آندولند کے دوران جب آج متعدد نوجوان کسانوں نے ہریانہ کے قریب شمبو سرحد کے قریب لگے ہوئے بیرگیٹس کی جانب بڑھنے کی کوشش کی تو پولیس نے ان پر آنسوگیز کے گولے دا گئے کانگریس کے سابیہ صدر اور اکنے پارلیمان راہل گاندی اپنی بہارت جوڑ و نیا یاترہ کے ساتھ اپنی والدہ کے حلق انتخاب رائی بریلی پہنچ گئے ہیں وہاں پر انہوں نے ایک بار فر ذات پات پر مبنی مردم شماری کی اہمیت و آفادیت پر گفتگو کی اور اپنے مطالبے کو ایک بار فر دہرایا انہوں نے کہا کہ ملک کی مجموعی آبادی کا 73 فیصد ہونے کے باوجود دلت پسماندہ طبقات اور قبائلی غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں یہ باتیں انہوں نے رائی بریلی کے سپر مارکیٹ میں منقضہ ایک جلسے عام میں کی انہوں نے کہا کہ ان طبقات کی محرومی کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ذات کی بنیاد پر مردم شماری کرائی جائے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت میں اصل فائدہ سرمایہ داروں کو مل رہا ہے لیکن غریب پسماندہ دلت اور قبائلی عوام کو خاموش نہیں رہنا ہے شام کے ٹی وی چینل رپورٹ کے مطابق کفر سوسہ علاقے پر جارح سہونی فوج کے حملے میں کم سے کم دو افراد شہید اور کئی دیگر زخمی ہو گئے شام کے خلاف سہونی حکومت کے ہوائی حملے ایسے میں جاری ہیں کہ شام کے حکومت نے بارہا اغوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے نام مراسلے ارسال کر کے ان حملوں کی مضمت کی ہے اور ان کو روکے جانے کا مطالبہ کیا ہے سہونی حکومت نے حالیہ برسوں کے دوران بارہا حمس، دمشق اور شام کے مختلف علاقوں پر ہوائی حملے کیے ہیں جن میں سے بیشتر حملوں کو دمشق آئر ڈیفنس سسٹم نے بروقت پتا لگا کر پسپا کر دیا ہے یمن کی مسلح افواش کی ترجمان یحییہ سریع نے اعلان کیا ہے کہ فوج نے امریکہ کے کچھ جنگی جہازوں اسرائیل کے ایک بحری جہاز اور جنوبی مقبوضہ فلسطین کی امر رشاش بندرگاہ میں کچھ اہداف کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا ہے یحییہ سریع نے اس سلسلے میں تاقید کے ساتھ کہا کہ یمن کی مسلح افواش نے کچھ ڈرون تیاروں سے بحری احمر اور بحری عرب میں امریکہ کے جنگی بحری جہازوں پر حملہ کیا ہے یہ تھے اب تک کی خبریں مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لئے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں